بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی فرینڈز برادر سسٹرز ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا میرا ویڈیو کا موضوع ہے انسانیت کے رویے آج کال انسان میں صبر برداشت بہت کام ہو گیا ہے کسی کو کوئی کھاتے کو دیکھنے ہی سکھاتا بھوکے کو کوئی دیتا نہیں ہے اور کسی کا تماشا دیکھنے کے لیے سارے تیار ہیں جب دوسروں کا تماشا دیکھتے ہیں تو خود اپنا تماشا بن جاتے ہیں کئی بار آپ پر لوگ کھام کھام ہنسنے شروع کر دیتے ہیں آپ کو ٹوپک بناتے ہیں اپنی گوسب کا اپنی چگلیوں کا اور خوب اس مزے لے لے کے باتیں کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ خدا کی جو لٹھی ہے نا وہ بے آواز ہے وہ کبھی بھی پڑھ سکتی ہے اور کبھی بھی وہ لگ سکتی ہے تو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے بلکل بے خبر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا جانتا دیکھتا ہے اور بہترین کارساز ہے سبر کریں تا موتی ملسن چپ رہیں تا موتی ملسن سبر کریں تا ہیرے پاگ لا واگوں روڑا پامے نہ موتی نہ ہیرے تو جو لوگ سبر برداشت سے تحمل سے کام لیتے ہیں وہ کامجاب ہو جاتے ہیں اور جو موں کالے والے وہ دوسروں کے اوپر تحمل لگاتے ہیں یا دوسروں کا تماشا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوسرے کو ہنسی مزاق کا ذریعہ سمجھتے ہیں جکین کریں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں وہ خود ہی اپنے موں پر وہ کالک لگا لیتے ہیں وہ اپنا موں کالا سیاہ کر لیتے ہیں یہ ہے انسان آج کل وہ کہتا ہے تو جو انسان کہتا ہے میں کیر نہیں کرتا کسی کا مجھے پرواہ نہیں ہے اس کو اپنے آپ کی بھی پرواہ نہیں ہے اور صرف کئی لوگ ہیں وہ لوگوں کے دخواہ کے لیے کام کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دخواہ کے لیے داڑی رکھتے ہیں دخواہ کے لیے کپڑے پہنتے ہیں دخواہ کے لیے کہ لوگ کہیں گے کہ اس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں کھائیں گے تو دخواہ کے لیے کام کریں گے تو دخواہ کے لیے اصل نیت سے دل سے اپنے رضا اللہ کے رضا کے لیے کام نہیں کرتے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ نہ تو رب کو راضی کر سکتے ہیں نہ وہ خود سے اپنے آپ سے سیٹسفائی ہوتے ہیں ان کا اپنا ضمیر ہی ان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے اور جو لوگ دوسروں کے دخاوے کے لیے کام کرتے ہیں وہ دخاوہ ہی کرتے رہ جاتے ہیں دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں نہ تو دنیا ہی خوش ہوتی ہے نہ وہ خود ہی خوش ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ خوش ہوتا ہے تو اس لیے اس قیمتی ٹائم کو آپ نے جو ویری پریشس ٹائم ہے اس کو انمول بنانا ہے پرائیسلس ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس اس کو یوٹلائز کرنا ہے اور اچھی اچھی سوچ کے ساتھ اچھے اچھے کام کرنے ہیں نیت پرمراد نیت پرمراد جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی آپ کی مرادیں ہوں گی جو بندے خلوص دل سے سچی نیت سے کام کرتے ہیں وہ اس میں اثر ہوتا ہے وہ افیکٹیو ہوتے ہیں وہ دل جیت لینے والے کام ہوتے ہیں اور رب بھی آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتا آپ کی اچھی نیت کا سلح آپ کو ضرور ملتا ہے آپ کی محنت کا سلح آپ کو ضرور ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے مددگار نیار نہیں چھوڑتا تو جو لوگ لیزی ہوتے ہیں کام چور ہوتے ہیں اور دوسروں کے کندے پر بندوق رکھ کے چلانا پسند کرتے ہیں تو وہ اپنے بندوق اپنے پر تان لیتے ہیں اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں یہاں پہ میں آپ کو سولڈ بول دکھا رہی ہوں جو ہزاروں سال سے یہ دوارے ہیں یہ کھڑی ہیں پتھر ہیں چن چن کے رکھے گئے ہیں اور گھارہ بھی ان کا اتنا پائیدار ہے اور ان کے اوپر یہ سبز رنگ کے الگی بھی لکھی ہوئی ہے جو نیچر ہے لیکن یہ سٹینڈ کھڑی ہیں کیونکہ جو لوگ انسان فرملی اپنی بات پہ کھڑا رہ ہوئے قائم رہے نا وہی کامجاب ہے جو کہے کچھ کرے کچھ تو وہ کبھی کامجاب نہیں ہو سکتا انسان اپنی ہی نظروں میں اگر گھر جائے تو کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا کوئی عزت نہیں دے سکتا کوئی کامجابی اس کو نہیں ملتی اور جو لوگ اپنی نظروں میں بڑے اچھے ہوتے ہیں پروکار ہوتے ہیں کونفیڈنٹ ہوتے ہیں رسپیکٹ فل ہوتے ہیں اور کامجابی ان کے قدم چومتی ہے تو میں نے کافی دیر سے میں یہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کسی کا نام لیے بغیر کہتے ہیں نا اکلماند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے تو بیو کیف کو بے شک اس کے کانوں میں ڈرامج بجائے جائے ڈھول بجائے جائے اس کو سمجھ ہی نہیں آتی یہی بات ہے کہ جس طرح جدوار کھڑی ہے نا پختہ طریقے سے ہزاروں سال سے اسی طریقے سے ہم نے ہزاروں سال تو نہیں رہنا ہو سکتا ہے چالیس پچاس سال جیئے تو اتنے دیر میں جو آپ کی جو بات ہے وہ کہنی ہے جو آپ کے دل میں ہے اور جو کچھ کہنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے ورنہ نہیں کہنا تو پرانے زمانے میں یہ ان کا ایٹیچوٹ ہوتا تھا زبان ہے جا گردن ہے اگر جوٹ بولے تو گردن کٹ جائے اتنی ہوتی تھی کہ آج کل کسی پہ کسی کی بات کرنا کسی پہ ہنسنا کسی کا مزا کرانا کسی کے کپڑوں پہ تنز کرنا کسی کے دیکھنے پہ تنز کرنا ایٹیچوٹ کرنا یہ اچھے لوگوں کا جو سیویز لائزٹ پیپل ہوتے جن کی اپنی عزت نہیں ہوتی وہ دوسرے کو عزت دے بھی نہیں سکتے اور جو عزت دار ہوتے ہیں وہ کسی کی پگڑی نہیں چھالتے کسی پہ تنز نہیں کرتے کہ یہ کون سا کام کر رہی ہے یہ ویڈیو بنا رہی ہے یہ دیکھ رہی ہے یہ یہاں پہ کھڑی ہے تو کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ جواب دے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے رب کو اگر آپ اپنے آپ سے سیٹسوائے ہیں اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں سو سمجھ کے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں تو آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے اگر رب راضی تو جگ راضی اگر رب نراض ہو گیا تو سارا جگ نراض بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو آپ نے آپ کو راضی رکھے اپنے رب کو یاد رکھے کوئی بات نہیں دنیا باتیں کرتی ہے تو کرتے رہے بہت بہت باتیں کرتے ہیں بہت بہت ہنسی مزاگ کرتے ہیں بہت دلازاری ہوتی ہے دل پر بہت گھران گزرتی ہے کہ یہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ ووک گیا کرتے تھے چلا کرتے تھے آج یہ ہنس رہی ہیں اور دوسروں کو کامزا کڑاتے ہیں اگر اپنی گریبان میں جانکے دیکھیں نا تو جگین کریں اپنے گریبان میں جانکنے کے لائک بھی نہیں ہیں اور اپنے کرتوت دیکھیں نا تو وہ زمین میں پورے کے پورے گڑ جائیں لیکن دوسروں پر تنقید کرنی بڑی آسان ہے دوسروں پر انگلی اٹھانی بہت ہی آسان ہے دوسروں کو کریٹی سائز کرنا بہت ہی آسان ہو بے شک کوئی دودھ کا دھلا ہوا بھی ہو نا اس پہ بھی یہ لوگ انگلی چھال دیتے ہیں لیکن آپ نے آپ پہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے یہ توبہ مری اصطاقفار فرشتے آئی ہیں کبھی ان کو دنیا یاد نہیں ہے کبھی ان کو موت جاد نہیں ہے ان کے لوگ ڈرگی بھی ہوں نجاز کام بھی کرتے ہوں ہر قسم کے برے کام کرتے ہوں حرام کی کمائی سے جب پلے ہوئے ہوں ان کی سارے جو دولت کا ان کو گرور ہے نا حرام کی کمائی سے ہو تب بھی ان کو شرم ہجا نہیں آتی اور دوسرے پہ یہ بات کرنا ہے شروع کرتے ہیں فلان فلان فلانی جگہ پہ کام کرتا ہے یہ تھوڑے سے کام کے لیے اتنی محنت کرتا ہے ہم تو اتنے امیر ہیں ہمیں تو پرواہ نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانے دا محنت کا کوئی عیب نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں نا دس نوموں کی کمائی جو محنت کر کے آپ کماتے ہیں چوریدہ مینہ جاریدہ مینہ حق حلال کے دن آر دس نومہ دن آر محنت کرنے کوئی مینہ نہیں یہ ہماری امیر کہا کرتی تھی کہ محنت کریں لگن سے شوق سے اور اللہ پہ چھوڑ دیں رزق حلال اللہ دینے والا ہے یہاں پہ جی ہم نے بنائی ہے آج مکس ویجیٹیبلز اور فیش اور ثابت مسور کی طرح بہت ہی مزے کا کھانا بنا ہے شکر اللہ حمدل اللہ سادہ رکھائیں سادہ پہنے سادہ رہیں اور زندگیاں میں آسانیاں پیدا کریں اپنیوں میں بھی اور دوسروں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس میں میں نے پیاز ڈالا تھا دو ڈوئیاں ڈالی تھی تیل کی پیاز براؤن ہونے کے بعد اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیا پھر لہ سندرک ڈال دیا میرچ مسالہ ڈال دیا سبزی ڈال دی اور اس کو پانی کو آستہ آستہ ڈرائی کر دینا ہے سکوا دینا ہے جب پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو یہ سوکہ منعصہ جو سالن ہے یہ بہت ہی مزیقہ لگتا ہے مجھے تو بہرحال بہت ہی پسند ہے ہم سن فلار کوکنگ آئل ڈالتے ہیں بٹر نہیں ڈالتے کیونکہ بٹر جو ہے جھم جاتا ہے اور سردیوں میں جو جمنے والی چیز ہوتی ہیں وہ زیادہ نقصان دیتی ہیں تو سن فلار کوکنگ آئل ہم تو استعمال کرتے ہیں سالن میں تو لوگ جو ہیں بٹر اس میں ڈال کے تو سٹر فرائی کریں نا تو بہت ہی مزیقہ یہ بنتا ہے سالن تو الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا میرا یہ درد بڑا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا یہاں پہ روٹی ہے میرا جو پورچن ہے اور مسور کی دال ہے مسالہ فش کری ہے مکس ویجیٹیبلز ہیں یہ آج کا ہمارا ڈینر ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے thank you for watching see you soon with the next interesting vlog اللہ حافظ